مدھے پردیش میں بلڈوزر اب قانون ویوستہ اور راجنیتک پہچان کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے نمشکار میں ہوں نراغ دواری اور بلڈوزر نیائے پر ہماری ایک خاص پیش کش ہے تو مدھے پردیش میں بلڈوزر دو ہزار بائیس کے کھرگون دنگوں کے بعد دیش بھر میں چرچہ کا وشہ بنا دو ہزار بائیس میں آخری دفعے اس کا آدھیکاریک آنکڑا ملا تھا جب سرکار نے بتایا کہ دو ہزار بیس اور دو ہزار بائیس کے بیچ بھو مافیا کے خلاف ابھیان چلا کر اس نے اٹھارہ ہزار ایک سو چیالیس کروڑ روپے کی اکیس ہزار پانچ سو دو اکڑ زمین کو مافیا کے قبضے سے مکت کر آیا بتایا گیا کہ راج سرکار کی پندرہ ہزار تین سو ستانوے اکڑ سرکاری زمین پر مافیا کا عوید قبضہ تھا اس کے ساتھ ہی چھ ہزار ایک سو پانچ اکڑ نیجی زمین کو بھی بہو مافیا سے چھڑایا گیا اسی دوران نو ہزار آٹھ سو چیالوے اوید اتکرمن بھی ہٹائے گئے تھے یہ بھی دلچسپ آکڑا ہے کہ اس وقت یعنی سال دو ہزار اٹھارہ میں جب بلڈوزر سے نیائے کی افدھارنہ یا نیائے کی افدھارنہ بنی تو بائیس لاکھ روپے میں بیکھنے والا بلڈوزر آج لگ بھگ چالیس لاکھ روپے کا ہے اور جو گھنٹوں میں اس کا کرایا ہوتا تھا اس میں بھی کئی گناہ کا اضافہ ہو گیا ہے تو بلڈوزر کی کاروائی کا جو اتحاس ہے مدھ پردیش میں ویسے تو نبے کے دشک میں ہی شروع ہو گیا تھا جب پور مکہ منتری بابولال گور جنہیں بلڈوزر پہلا بلڈوزر مین کہا گیا اور انہوں نے جب وہ شہری وکاس منتری تھے تب بھوپال کی سڑکوں پر اور پردیش میں بھی کئی جگہوں پر سڑکوں کو چوڑا کرنے کے لیے عوید اتکرمن ہٹانے کے لیے اور شہروں کو سندر بنانے کے لیے بلڈوزر آکشن کو قانون بیوستہ کا انہوں نے حصہ بنا دیا لیکن بلڈوزر سے نیائے کا اصل صدحان دوہزار اٹھارے میں جب کانگریس کی سرکار تھی کملنات کی سرکار تھی تب شروع ہوا ان دور میں ایک کاروباری اور ایک اخبار کے مالک جیتو سونی ہوتلوں پر بلڈوزر چلا ان پر ان دور شہر میں جیسے میں نے بتائی کی چونسٹھ الگ الگ معاملے درج تھے ساڑھے تین سال بعد جیتو سونی کو جیل سے رہا کیا گیا اور بی جے پی کے ہی پور منتری رہے ہیں سنجے پاٹھک ان کے ریزارٹ کی باؤنڈری وال کو بھی بلڈوزر سے توڑا گیا بلڈوزر کا وہ شکار بنی پندرہ مہینے کے کارکال میں مافیا کے خلاف بھی کملنات کے بلڈوزر نے خوب کہہ برپایا اس وقت ان کے میڈیا سلاکار رہے نریندر سلوجہ جو کیا بی جے پی میں انہوں نے کہا تھا کہ اس پردیش میں اگر کوئی باؤنڈری والدوزر مین ہے تو وہ کملناتی ہیں جنہوں نے اپنے پندرہ مہینے کے کارکال میں ہی دھرڑ اچھا شکتی کا پریچہ دیتے ہوئے نشپکش دھنگ سے مافیاوں کے خلاف اپنا بلڈوزر پردیش بھر میں چلایا اور تب انہوں نے شیورا سنگھ چوہان کو کہا تھا کہ ان کی نکل کر کے وہ بلڈوزر مین بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد شیورا سنگھ چوہان کی سرکار آئی اور جو ہوا وہ اتحاس میں درج ہو گیا انہیں بلڈوزر ماما کہا جانے لگا کیندر میں منتری بننے کے بعد اور چناؤ کے وقت بھی کئی جگہ ہم نے دیکھا کہ ان کا سواگت بلڈوزر پر چڑھ کر انہیں مالا پہنائے گئی ان کے سواگت کے لئے بلڈوزر کھڑا رہا اور انہیں بلڈوزر ماما کا پرتیق بنا دیا گیا اور جو بلڈوزر ایکشن رہا ہے اس کے کئی معاملے مدفردیش میں سامنے آئے ہیں لیکن بیٹے اگر کچھ سالوں کی بات کریں تو جو سب سے پہلا معاملہ ذہن میں آتا ہے وہ ہے کھرگون دنگا دوہزار بائیس میں رام نومی جلوس کے دوران پتھراؤ اور دنگوں کے بعد پرشاسن نے کھرگون کے مسجد کے پاس سب سے پہلے دکانوں کو عوید بتا کر دھا دیا گیا یہ بھی کہا گیا تھا کہ پتھر وہیں سے چلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ دنگوں کی سازش یہیں سے رچی گئی حالانکہ جن کی دکانیں توڑی گئیں ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا دنگوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کئی مکانوں کو بھی اس وقت ڈھایا گیا کچھ گھر تو ایسے تھے جو پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت بنے تھے اور جو ان کے لابھارتی تھے انہیں رو رو کر ہمارے کیامرے کے سامنے کہا کہ ان کے ساتھ انیائے ہوا منڈلا میں کتھت گوہ تسکروں کے گھر دھہائے گئے دوہزار چوبیس میں منڈلا زلے میں گوہ تسکری کے آروپ میں یارہ لوگوں کے گھروں کو بلڈوزر سے دھوست کر دیا گیا تھا پر شاسن نے بتایا کہ آروپیوں نے سرکاری زمین پر عوید نرمان کر رکھا تھا جس کے بعد سب ہی آروپیوں کے خلاف نسے کے تحت کاروائی کی گئی راشتری سرکشہ کانون کے تحت ان پر کاروائی کی گئی سیدھی کا پیشاب کانڈ آپ کو یاد ہوگا جہاں بیجے پی نیتا کا مکان توڑا گیا دوہزار تیئس میں سیدھی میں ایک آدیواسی یوگک پر پیشاب کرنے والے بیجے پی نیتا پرویش شکلہ کا جو گھر تھا اسے بلڈوزر سے دھا دیا گیا تھا اس کے ساتھ اور بھی کئی اہم ماملے ہیں جیسے مہاکال کی سواری پر اجین میں کتھت طور پر تھوکنے والے آروپیوں کے گھر توڑے گئے اجین میں دوہزار تیئس میں ہی مہاکال کی سواری کے دوران آروپیوں پر ایک ماملہ چلا کہ انہوں نے سواری پر تھوک دیا ہے جس کے بعد پرشاسر نے تین آروپیوں کے گھروں کو بلڈوزر سے توڑ دیا حالانکہ بعد میں جو گواہ تھے انہوں نے آروپیوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہی ہے کہ جو ان کے گھر توڑے گئے کیا وہ صحیح تھا چھترپور میں حال میں ہی مہاراش میں ایک شخص کی ٹپنی سے ناراض لوگوں نے پردرشن کیا پردرشنکاری جب تھانے کے پاس پہنچے تو انہوں نے تھانے پر پتھراؤ کر دیا اس پتھر بازی میں دو پولیس کرمی بہت گمبھی روپ سے گھائل ہوئے تھے اور پانچ لوگ اس میں گھائل ہوئے تھے کل پتھراؤ کا جو مکہ آروپی تھا حاضی شہزاد علی اس کی لگ بھگ بیس کروڑ روپے کی حویلی بڑی آلیشان حویلی دکھتی تھی اسے زمیدوز کر دیا گیا تھا پر اس دورانی اس کے کیمپس میں کھڑی گاڑیوں پر بھی بلڈوزر چل گیا تو سوال یہ اٹھی کہ چلو ٹھیک ہے حویلی تو مان لو اوید ہو سکتی ہے کیا یہ گاڑیاں بھی اوید تھی ایک پراؤں کا خبار دینک بھاسکر کی سے تیز بار کاروائی ہندووں پر تو چوبیس بار کاروائی مسلم ور کے آروپیوں کے خلاف ہوئی ہے لیکن پچھلے دھائی سال میں اگر دیکھیں تو مدھر پردیش میں جو دو سو انسٹھ مکان توڑے گئے ہیں ان میں ایک سو ساٹھ مسلمانوں کے اور ننیانوے ہندووں کے ہیں یعنی پچھلے دھائی سال میں یہ آنکڑا مسلمانوں کے خلاف زیادہ ہوا ہے سپریم کورٹ نے دیش بھر میں بلڈوزر آکشن پر روک لگاتے ہوئے سرکار سے سپشٹی کرن مانگا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ پرشاسن عوید نرمان پر سمجھ رہتے کیوں کاروائی نہیں کرتا یہ ایک بڑا اور واجب سوال ہے اور اپراد کے بعد ہی بلڈوزر کیوں چلتا ہے پرشاسن کا یہ جو آکشن ہے یہ سمویدھانک سدھانتوں اور پراکرتک نیائے کے خلاف مانا جا رہا ہے تو یہ بہت واجب سوال ہے جو الگ الگ راجیوں میں جو بلڈوزر آکشن ہوا ہے اس کے سندھر میں اٹھائے گئے ہیں اور مدھ پردیش میں بھی ہم نے آپ کو سلسلوار طریقے سے بتایا کہ کب سے یہ بلڈوزر کو نیائے یا اگر عام جنتا کی بھاشا میں کہیں جو پیڑت لوگوں کی بھاشا میں کہیں تو انیائے کا پرتیق بنا دیا گیا اور اس کے سیاسی استعمال بھی ہوئے اب سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہی ہیں کہ آخر وہ اس بلڈوزر نیائے کے خلاف بریک لگا پاتا ہے یا نہیں اور اگلی سنوائی میں سرکار کی پرشاسن کی کیا دلیلے رہتی ہیں